دلے نے دو ناز کے ہوتوں کو کچھ آنے جو نہ کہہ سکا وہ ہی چلتے چلتے کیوں ہی کوئی مل گیا تھا ماں کہنا یوں ہی کھو دینا رنگین جا دوستو بولی وڈ میں بہت سی اداکارائیں اپنی خوبصورتی کے لیے فیمس رہی ہیں ریکھا ممتاز مدھوالا ڈیمپل اور نرگس ان کی خوبصورتی کے چرچے تو آج بھی ہوتے ہیں اور انہی میں شامل تھی ایک اور خوبصورت حسینہ جن کا نام تھا مینا کماری ان کا اصلی نام تھا مہجبین بانو جو ابھینے کی دنیا میں مینا کماری کے نام سے مشہور ہوئی تھی مینا کماری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اپنے ہنر سے بھرپور تھی کہتے ہیں کہ دلیب کمار جیسے جاندار ایکٹر کو بھی مینا کماری کے سامنے ستھر رہنے میں مشکل ہوتی تھی مدھوالا نے کہا تھا کہ مینا جیسی آواز کسی دوسری ابھینیتری کی نہیں ہے ایسی آواز جسے سن کر راج کپور صاحب تک اپنے ڈائلوگ بھول جاتے تھے لیکن اس مینا کماری کی قسمت میں سکھ نہیں تھا نیجی جندگی میں انہیں اتنے جخ ملے تھے کہ کیول انتالیس سال کی عمر میں ہی انہیں دنیا سے رخصت ہونا پڑا نام عزت شہرت قابلیت روپیہ پیسہ سبھی کچھ ملا پر سچا پیار رہیں یہ واقعہ مینا کماری پر بلکل فٹ بیٹھتا ہے جہاں ایک طرف بھلا کی خوبصورت مینا کماری پر سارا جمانہ فیدہ تھا وہیں ان کا دل کسی اور کے لیے دھڑکتا تھا کہتے ہیں کہ جو گم کی تصویر مینا کماری بنا سکتی تھی وہے کوئی اور نہیں بنا سکتا تھا لیکن وہ گم کہاں سے آیا یہ صرف مینا کماری ہی بتا سکتی تھی مینا کماری کے علاوہ ایک شخص اور بھی ہے جنہیں اس گم کی جانکاری تھی ان کی فکر تھی اور وہے شخص ہیں مدھوپ شرما مدھوپ شرما نے اپنی کتاب آخری اڑھائی دن میں مینا کماری کی اندرونی سخصیت کی وید سبیہیں پیش کی ہیں جنہیں پڑھنے کے بعد ایک بار وقت ٹھہر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش ایسا نئے ہوتا مینا کماری بولی وڈ کے آسماء کا وہ ستارہ تھی جسے چھونے کے لیے ہر کوئی بیتاب تھا مینا کماری ہندی سینیما میں اپنے سمیہ کی چرچت ابنہیتری تھی جنہوں نے اپنی کامیابی کا ایک نایاب اتحاس رچا لیکن پردے پر رشتے کی بناوٹ اور گرمہٹ کو ساکار کرنے والی مینا کماری اپنے جیون میں اس گرمہٹ کے لیے جیون بھر ترستی رہی مینا کی جندگی کافی درد بھری رہی جس کی وجہ سے انہیں ٹریجری کوئن کہا جانے لگا لیکن مدھوب شرمہ اپنی کتاب آخری اڑھائی دن میں بتاتے ہیں کہ مینا کماری جب پیدا ہوئی تو ان کے پریوار میں کوئی خوشی نہیں منائی گئی بہن خرشید کے بعد مینا کماری کے پتا کو بیٹے کی امید تھی لیکن پیدا ہوئی مینا کماری یعنی کے مہجبین بانو اس لیے مینا کے پتا جنم کے پانچیں دن ہی گھر والوں سے چھپ کر انہیں یتیم کھانے کی سیڑھیوں پر چھوڑائے تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مینا کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا تو وہے واپس مینا کو گھر لے آئے گھر لانے کے بعد بھی مینا کی جندگی میں کچھ خاص بدلاؤں نہیں ہوا کپڑے میں انہیں ملی تو صرف اترن پیسے کی تنگی کی وجہ سے چار سال کی عمر میں مینا کو کام کرنا پڑا اور انہی فلموں نے انہیں سٹار بھی بنایا آپ کو بتا دیں کہ فلموں کی چکا چون پھری جندگی جینے والی مینا کماری کا آخری وقت کسی ڈراؤنے سپنے سے کم نہیں تھا ان کے آخری وقت میں ان کا کوئی اپنا اور نئے ہی کوئی رشتدار ان کے ساتھ تھے اکیلے ہی گھڑ گھڑ کر انہوں نے آخری پل گجارے مینا کماری کی کمال عمروحی سے پہلی ملاقات 1951 میں فلم تماشا کے سیٹ پر ہوئی تھی دونوں کے بیچ جلدی ہی نجزی کے ہم بڑھ گئی اور سال بھر میں ہی دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا بتا دے کہ کمال پہلے سے ہی شادی شدہ تھے مینا کماری کے گھر والے نہیں چاہتے تھے کہ وہے کسی شادی شدہ مرض سے شادی کرے لیکن وہ تو پیار میں پاگل تھی انہوں نے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر کمال عمروحی سے شادی کر لی کچھ وقت تو شادی شدہ جندگی ٹھیک ٹھاک رہی لیکن پھر رشتے بگڑنے لگے شادی کے بعد کمال عمروحی نہیں چاہتے تھے کہ مینا کماری فلموں میں کام کرے وہے ان پر شک کرنے لگے تھے اور شک کے چلتے انہوں نے پتنی پر کئی ساری پبندیاں لگاتی تھی کمال عمروحی نے شرط رکھی تھی کہ مینا کماری کے میک اپ روپ میں کوئی آدمی نہیں جائے گا انہیں ساڑھے چھے بے تک گھر پہنچانے کا حکم تھا ویسے تو مینا کماری ان کی شرطوں کو مانتی تھی لیکن کئی بارویں گھر وقت پر نہیں پہنچ پاتی تھی اور اسی بات کو لے کر جھگڑے ہونے لگتے تھے بتا دے کہ شک کی پتی کمال عمروحی نے اپنے اسسٹنٹ کو پتنی کی جاسوسی کرنے کے لیے لگا دیا خبروں کی معنی تو ایک فلم کے مہورت پر گل جار ان کے میک اپ روپ میں پہنچ گئے اس بات سے گصہ ہو کر عمروحی کے اسسٹنٹ نے مینا کماری کو تماشا تک مار دیا تھا شک کی وجہ سے مینا کماری اور کمال عمروحی کے رشتے اتنے زیادہ بگڑ گئے تھے کہ دونوں نے انیس سو چونھڑ میں طلاق لے لیا تھا اس کے بعد مینا دھرمندر کے قریب آئی لیکن شاید ان کی قسمت میں سچا پیار تھا ہی نہیں دھرمندر سے بھی انہیں دھوکہ ہی ملا جندگی میں سچا پیار نہیں ملنے کی وجہ سے مینا کماری کو شراب پینے کی لط لگ گئی تھی وہ جہاں بھی جاتی تھی اپنے پرس میں شراب کی بوتل رکھ کر لے جاتی تھی اور شراب پینے کیلئے سے ان کا لیور خراب ہو گیا اور اسی لط نے ان کا کریر برباد کر دیا ایک سے بڑھ کر ایک فلم دینے والی مینا کماری نے نام پیسہ اور شہرت خوب کمایا لیکن کہا جاتا ہے کہ آخری وقت میں ان کے حالات اتنے خراب تھے کہ ان کے پاس خود کا علاج کروانے کے لیے پیسے نہیں بچے تھے ان کے پاس اسپتال کا بل چکانے تک کہ پیسے نہیں تھے بتا دے کہ چار فروی انیس سو بہتر کو ان کی فلم پاکیزہ ریلیز ہوئی اور اگلے مہینے اکتیس مارچ انیس سو بہتر کو انہوں نے دنیا کو الویدہ کہہ دیا یہ فلم ان کے کررکی سوپر ڈوپر ہٹ ثابت ہوئی